جنت اور دوزخ سے متعلق وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ساتوں آسمانوں سے جدا ہے کیونکہ ساتوں آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے وہ ہمیشہ رہے گی اور جنت کی چھت عرش رحمان ہے تو یہاں سے ہمیں دو سوالوں کا جواب تو میں آپ کو دے دوں ایک تو یہ کہ جنت کہاں ہے اور دوسرا کے سوال آیا تھا کہ کیا ساتوں آسمان ختم ہو جائیں گے تو اگر ساتوں آسمان ختم ہو جائیں گے تو پھر جنت کا کیا ہوگا تو ان تمام سوالات کو میں نے یہاں پر ایک جواب میں یک چاکرہ دیا تو پھر سوال ہوتا ہے کہ جہنم کہاں ہے تو جہنم جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے تو جہنم جنت کے برابر میں نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے اس کے علاوہ اور چھ زمین ہیں اور جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیدہ اور جدا ہے تو بہرحال جہنم جو ہے وہ جنت کے برابر نہیں ہے اس کا اگزیکٹ تعین کہاں ہے یہ سجین کا مقام اگزیکٹلی کہاں ہے یہ میرے رب کو پتا ہے لیکن جنت اور جہنم یہ ایک برابر نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا پل سرات سے جو گریں گے وہ جہنم میں گریں گے اور جو چلیں گے اور اٹھیں گے تو جنت کی طرف اٹھیں گے تو معلوم کیا ہوا کہ گرے ہیں تو نیچے کی طرف گرے ہیں اور اٹھیں تو اوپر کی طرف اٹھیں ہیں تو بہرحال اچھا صدرت المنتحہ سے بھی متعلق لوگ پوچھتے ہیں ان پر میں دروس بھی آپ کو دے چکا ہوں تفصیل سے دیکھیں جی عام فہم چھوٹا سا جواب دے دیتا ہوں صدرہ عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں بیری کے درخت کو کہتے ہیں المنتحہ یعنی انتہا آخری حد تو یہ وہ بیری کا درخت ہے وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے اس سے آگے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے صدرت المنتح ایک عظیم و شان درخت ہے اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اونچائی ساتھ میں آسمان سے بھی بلند ہیں اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں اس پر سنیری تتلیاں مندلاتی ہیں یہ درخت جنت سے باہر ہے تو بہرحال اسی طرح ایک اور سوال جو لوگ کرتے ہیں کہ یہ ویلدان مخلدون کون ہیں جناب یہ اہل جنت کے خادم ہیں یہ انسان بھی نہیں ہیں یہ فرشتے بھی نہیں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے بچے رہیں گے اس لیے انہیں الویلدان المخلدون کہا جاتا ہے روایات میں آتا ہے کہ سب سے کم درجے کے جنتی کو بھی دس ہزار ویلدان المخلدون اعتا کیے جائیں گے اچھا پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ عراف کیا ہے جناب عراف جو ہے نا جنت کی چوڑی فصیل کو عراف کہتے ہیں اس پر وہ لوگ ہیں جن کے نیک عامال اور برائیاں دونوں برابر ہوتے اس پر میں آپ کو ایک درس بھی دے چکا ہوں لیکن اگین اتنے زیادہ دروس ہیں ہر ایک اس کو نہیں سن پاتا میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جنت کی پلیلسٹ میں جائیں اور وہ تمام دروس سنیں آپ کو جنت کے بارے میں آپ کے اکثر سوالات کے جواب مل جائیں گے اسی طرح جہنم کی پلیلسٹ میں جائیں وہاں پر آپ کو جہنم سے متعلق اکثر سوالات مل جائیں گے اچھا روح کی پلیلسٹ میں جائیں روحوں سے متعلق مرنے کی بات کی پلیلسٹ میں جائیں مرنے کے بعد کے تمام حالات وہاں مل جائیں گے اچھا اسی طرح برزخ سے متعلق وہاں پہ آپ کو برزخ کے حالات مل جائیں گے جنات کے سوالات ہیں تو جنات کی پلیلسٹ ہے کوئی دو سو کے قریب جنات پر مختلف سوالات کے جوابات اور ٹاپکس ہیں وہ آپ کو جنات کے متعلق بہت تفصیلات مل جائیں گی جادو سے متعلق اس کی بھی پلیلسٹ ہے یاجوج ماجوج اس کی بھی پلیلسٹ ہے تصوف اس کی بھی پلیلسٹ ہے سیرت النبی اس کی بھی پلیلسٹ ہے خلفاء الراشدین ان کی بھی پلیلسٹ الگ الگ ہیں پھر دیگر صحابہ کی بھی الگ الگ پلیلسٹ ہیں تو قصص الانبیاء اس کی الگ پلیلسٹ ہے تو اس طرح آپ کو بہت ساری چیزیں وہیں پر مل جائیں گی اگر آپ پلیلسٹ میں جا کر دیکھیں تو پلیلسٹ میں آپ کو بہت سارے آپ کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے تو اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں اور جس ٹاپک میں آپ کو دلچسپی ہے اس میں آپ دیکھیں اسی طرح جن لوگوں کو حور سے دلچسپی ہے تو حور کی پلیلسٹ بھی موجود ہے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ جنت میں جو دنیا والی بیوی وہ کیسی ہوگی اس کی کیا خوبی ہے کہ تو کیا خصوصیت جنت کی بیوی وہ ایک پلیلسٹ ہے اسی طرح اس پر بھی متعدد دروس ہیں کہ جو بچے نابالق فوت ہو جاتے ہیں ان کے متعلق پھر اسی طرح خواتین کو جنت میں کیا ملے گا اس پر بھی دروس موجود ہیں تو بہرحال خواتین کے مسائل کے دروس بھی ہیں مردوں کے مسائل کے دروس بھی ہیں تو اگر آپ پلیلسٹ کو وزٹ کریں تو آپ کو بہت سارے ٹاپکس مل جائیں گے تو جس ٹاپک میں آپ انٹرسٹڈ ہیں اس کو جا کر آپ اندر دیکھ سکتے ہیں بہرحال تو عراف جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ نیک عمال نیک عمال اور برے عمال جن کے برابر ہوں گے وہ عراف پر ہوں گے اس فصیل پر ہوں گے ایک لمبے عرصے تک اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے اور انہیں وہاں بھی نعمتیں عطا کی جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا پھر ایک سوال آتا ہے کہ بھئی قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے دیکھیں جی پچاس ہزار سال کے برابر ہے لیکن ایک ہزار سال کے برابر بھی روایت آتی ہے اچھا جو نیک لوگ ہوں گے ان پر وہ وقت ایسے گزر جائے گا کہ انہیں جیسے ایک نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے ایسے گزر جائے گا تو معلوم یہ ہوتا ہے مختلف لوگوں پر پھر مختلف صورتحال ہوگی لیکن اسی لئے کہیں کہا کہ پچاس ہزار سال کے برابر ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ قیامت کے پچاس موقف ہے اور ہر موقف ایک ہزار سال کا ہوگا اب اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس موقف سے اٹھائے گا اچھا پھر اس کے بعد ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ پل سرات سے متعلق تو اس پر بھی میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو درست دیا ہے پل سرات جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا تلوار سے زیادہ تیز ہوگا سخت اندھیرے میں ہوگا اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم یعنی نہائیت تاریکی میں ہوگی سخت جو ہے غزبناک ہوگئی ہوگی اور بپری ہوئی ہوگی گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹ پر ہوں گے اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار حل کی ہوگی اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اچھا یہ پل سرات کے اوپر یہ آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کاٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے متاثر کریں گے جن لوگوں کے بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر فسل کر وہ جہنم کی گڑے میں گر پڑیں گے اللہ اکبر اور ان کی چیخیں بلند ہوں گی ایک دہشت کا سماہ ہوگا میرے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل سرات کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے جب تم پل سرات پر پہلا قدم رکھو گے تو آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لئے اللہ سے دعا کریں گے یا رب سلم یا رب سلم اے اللہ سلام دی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سو کو پل سرات سے گرتا ہوا دیکھیں گے بہت سو کو دیکھیں گے کہ نجات پا کر نکل گئے ہیں بندہ اپنے والدائن کو پل سرات پر دیکھے گا لیکن ان کو ان کی کوئی فکر نہیں ہوگی وہ تو بس اپنی ہی فکر میں لگے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا یہ تین مقامات جو حدیث شریف میں آتے ہیں کہ جب کسی کے عمال تو لے جائیں گے دوسرا جب نامہ عمال دیے جائیں گے اور تیسرا پل سرات تو اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اللہ تعالی اس رمضان میں راضی ہو جائے اور اس کے بعد عمال نیک جاری رکھنا میری بھائیوں اور میری بہنوں عمال نیک نہ چھوڑنا امید کرتا ہوں کہ اس مختصر درس میں میں نے جلدی جلدی آپ کے بہت سارے سوالات کو ایک ساتھ جمع کر کے جواب دینے کی کوشش کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں